بہت سائیتے میں ایک دیو دت نام بہت مشہور ہے لگ بگ اتنا ہی مشہور ہے جتنا کہ بھگوان بودھ کا نام دنیا میں مشہور ہے دیو دت کا نام اس لیے مشہور ہے کیونکہ دیو دت کے جو کارے اور کرم رہے ہیں وہ بڑے عجیب سے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیو دت جو تھے وہ بودھ کے جو ماما تھے سپبودھ اور مامی امیتہ ان کے پتر تھے بودھ سدھات یا بودھ بنے اور بودھ بننے کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو دکھا دین دینی سرو کریں دکھا دین دینی سرو کریں پڑھانے شروع کیا تو اس میں دیو دت کو بھی انہوں نے سکھایا اور دیو دت نے جو ادھی بل ہے ادھی بل میں بہت اچھا مہارت حاصل کی ادھی بل کیا ہوتا ہے ادھی بل ہوتا ہے الوککی بل الوکک کا مطلب ہے اے لوکک اے لوکک یعنی کہ جو لوک سے پرے ہیں لوک کا مطلب ہے سریر کے اندر سے یا دنیا کے بہار سے جو پرے ہیں یعنی کہ منوگیانک بل منوگیانک جو بل ہے وہ سریر سے الگ مانا جاتا ہے الوکک مانا جاتا ہے تو منوگیانک بلکہ وہ ماشٹر تھے اور وہ سامنے والے کو اپنے منوگیان سے بہت اچھا سادھ لیتے تھے اور وہ کسی کو بھی اپنی منوگیانک استطیقی اور اس کی دیکھ کر اس کو اپنے پکش میں موڑنے کی قابلیت رکھتے تھے اور اپنے بے پکش میں کرنے کی بھی قابلیت منوگیانک لوگ کو آ جاتی ہے جو دیبدت کی یہاں کہانی کا جکر ہے وہ بڑے کمال کا ہے کیونکہ دیبدت کے اندر ایک لالچ آ گیا لالچ کیا آیا کہ دیبدت چاہتے تھے کہ وہ بھکو سنگ کی مہنتائی کریں مہنتائی مطلب پنمک بنیں اس کے ادھش بنیں انہوں نے کئی بار بھکو سنگ کو مانگا اور بھکو سنگ کو توڑنے کی کوشش بھی انہوں نے کی اور وہ لگ بگ اس بات کے لیے ایک اندر سے ان کو عرشہ تھی اور وہ بودھ کے بیری دشمن رہے جب ان کے اندر ایک بیر آ گیا ایک دشمن ہی آ گئی تو اس کے بعد ان کا جو ادھی بل تھا جو بل تھا وہ چلا گیا کیونکہ اگر سچائی نہیں ہوگی تو بل کام نہیں کرتا وہ سویتے ہی چلا جاتا ہے سچائی سے آتا ہے سچائی سے چلا جاتا ہے وہ چلا گیا یہاں جو کتھا ہے وہ کتھا بہت اسپسٹ اور بہت سندر ہے راجگرہ کے اندر یعنی راجگری کے اندر ایک ہاتھی تھا وہاں کے راجہ کا جو منسعے گھاتک تھا یعنی کہ جو منسعے کو دیکھتے ہی مار دیتا تھا یا اس کو کچل دیتا تھا اس کا نام تھا نالا گری کئی جگہ اس کو نال گری بھی بولا گیا ہے اس کا جو ہتی سالہ تھی یعنی جہاں ہاتھی دیتا ہے ہتی سار elephant stable وہاں وہ گیا دیبدت اور وہاں کا جو ناگ پال یا گز پال ناگ پال کا مطلب ہے ہاتھی پالنے والا ناگ مانے ہاتھی ہوتا ہے گز مانے بھی ہاتھی ہوتا ہے تو گز پال یا ہاتھ یا جو ناگ پال تھا اس کے پاس گیا اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ جب سمن گوتم اس راستے سے آئیں چل کے تو تم اس ہاتھی کو ان کے راستے میں چھوڑ دینا جو فیلوان تھا مہابت تھا گز پال یا ناگ پال اس نے کارٹھی کے بنتے سمن گوتم اپنا پوروہ میں یعنی کے سبے اور دوپیر کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے اس میں اپنے بھککو سنگ کے ساتھ اپنا اچھے سے چیور کو اچھا دد کر کے اپنا بھکا پاتر لے کے اور سمو کے بھککو سنگ کے ساتھ میں اس راستے پہ آگے بڑھنے لگے اس راستے پہ آگے بڑھنے لگے تو اس جو ناگ پال تھا جو گز پال تھا جو مہابت تھا فیلوان تھا اس نے ان کو دیکھ کے اور ہاتھی کو کھلا کر کے ادھر چھوڑ دیا ہاتھی بہت زیادہ پرچند تھا بہت زیادہ شکتی سالی تھا اور وہ آدمی کو مارنے کے لیے فیمس تھا یعنی منوسیق ہاتک تھا ناگ نے یعنی ہاتھی کو ناگ بھی بولتے ہیں تو ناگ نے کانوں کو فیل آیا اور منوسیق ہات کی تیاری کرنے لگا کیونکہ انہوں سے سامنے سے منوسیق دیکھائی دینے لگے بہت ہی سے چنگھاڑا سون اوپر اٹھائی ہاتھ اوپر اٹھائی اور دوڑنے کی تیاری کرنے لگا اس کے دیکھ کے سارے بھکوں نے کھلبلی فیل گئی اور سارے بھکوں نے دائمائے ہونے لگے اور انہوں نے تین بار بھگوان بدھ سے یعنی تتھاکہ سے نیودن کیا کہ آپ راستے سے ہٹ جائیے یہ ہاتھی منوسیق گھاتا کیا منوسیق کو ماننے والا ہے آپ کو نقصان ہو جائے گا مگر بھگوان وہاں سے ہٹے نہیں کیونکہ دکھا جو انہیں نیرمانت پرابت ہویا تھا اس سے وہ ندھر اور ابھے ہو گئے تھے انہیں کوئی بہنی ہوتا تھا اس لیے وہ اس راستے پر ڈٹے رہے لوگ جو آس پاس تھے وہ اپنے اپنے مکانوں کے اوپر چل گئے کوئی پیڑ کے اوپر چل گیا اور مکانوں کے اوپر اور پیڑ کے اوپر چلنے کے بعد میں وہ اتماسہ دیکھنے لگے جو بھگوان بدھ کے بیاری لوگ تھے جو ان سے اپرسند تھے ان لوگوں نے کہا اہو ارے آج مہا سرون مارا جائے گا کوئی مہا سرون تھا یعنی کہ وہ پہلے سی مان رہے تھے کہ آج مہا سرون جو ہے یعنی بدھ مارے جائیں گے اور ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کوئی مہا سرون تھا اور جو ان سے پرسند تھے جو اچھے تھے وہ لوگ کہنے لگے آپ اس دیکھ تک جائیں خوب جائیں اب ناغ سے ناغ کا سنگرام ہوگا یعنی ناغ سے ناغ کا سنگرام ہوگا یعنی ناغ انہوں نے ہاتھی کو بھی کہا ہے اور ناغ وہ انہی ہے یہاں کے لوگ ہوتے تھے بدھ کو بھی ناغ کہا انہوں نے کہ ناغ سے ناغ کا سنگرام ہوگا ناغ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ناغ سے بہت سارے شبد بنے ہوئے ہیں جیسے ناغ لوگ ہے ناغ بابا ہے ناغہ بابا ہے ناغرک ہے ناغر ہے ناغ پر ہے ناغ دیو ناغ دیوی ناغر جن ناغوں کے بارے راجہ بھی ہوئے ہیں یہ سارے سارے جو ناغ سے جتنے بھی شبد ہیں یہ سارے بھارت کے مول نباسی جو ناغ لوگ ہیں ان لوگوں کے ہیں بدھ بھی ان میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں جکر آتا ہے کہ ناک سے ناک کا سنگرام ہوگا مگر بدھ کے پاس میں چار سکتی سالی شستر ہیں کیا ہیں جب کوئی وقتی بدھ بنتا ہے تو اس کی ساری چیزیں جو برائی ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور جو اس کے اندر باہر نکل کے آتی ہیں جو اس کے اندر چھپی ہوتی ہیں انانت میتہ یعنی کہ انانت میتری اس کے اندر اتنی فرینڈشپ ہوتی ہے اتنا سکھ ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے دیکھ کے ہی اسے دوستی کر لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر انانت میتری ہوتی ہے انانت کرونا ہوتی ہے یعنی اتنی کرونا ہوتی ہے جس کی کوئی سیما نہیں ہے اور انانت مدیتہ ہوتی ہے پرسنتہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو سریع کی اندر سے نکل کے وہاں پاہر آتی ہے اور انانت سمتہ ہوتی ہے سمتہ یعنی ہر حالت میں سکھ میں اور دکھ میں وہ سمان بنے رہتے ہیں اس کو انانت اپیکھا بھی بولتے ہیں یہ چار چیزیں ہر ایک بدھ کو ملتی ہیں اور جو لوگ وپسنا کرتے ہیں سادنا کرتے ہیں یہ جیسے جیسے وہ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ پانچ چیزیں ان کے چہرے سے ان کے سریعے سے اپنے آپ اوٹومیٹک نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اب ناغ جو آتا ہے وہاں سے یعنی ہاتھی جو آتا ہے جس کو یہاں بولا گیا ہے وہ آنے کے بعد میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اور بدھ کو دیکھتا ہے کہ بدھ کے اندر سے ایک الگ طرح کی کرل آرہی ہے الگ طرح کی روشنی آرہی ہے تو جو وہ گج ہے جو نالگری نام کا گج ہے اس کو نام دیا گیا ہے وہ دھیرے دھیرے آتا ہے اور رک جاتا ہے اور بدھ کے پاس آتے آتے وہ بلکل رکھ کے اور آگے کے پیر نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور شانت ہونا سروع جاتا ہے اور شانت ہونے کے بعد میں بھگوان بدھ اس کو اسپرس کرتے ہیں ٹچ کرتے ہیں ٹچ کرنے کے بعد وہ بلکل کول ہو جاتا ہے اس کا جتنا بھی پرچند روپ ہے جتنا بھی اس کی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں نکل جاتی ہیں پھر بھگوان کہتے ہیں بھکوں سے کہ آؤ بھکو آئی اس کو آ کے دیکھو باقی بھکو بھی آتے ہیں بھگوان اس کو ایک بار اسپرس کرتے ہیں دو بار کرتے ہیں پھر وہ سون سے ان کے پیروں سے دھور اٹھا گیا اپنے سریپ ڈالتا ہے ایسی کتھا کے اندر بتایا گیا ہے اور پھر پیچھے یعنی پلٹ کے نہیں جاتا اپنے پیروں سے پیچھے ہوتا ہوتا اور بدھ کو دیکھتا ہوا باپس چلا جاتا ہے یہ گھٹا ہوتی ہے اور بھگوان اپنی میتری سے کرونا سے اس کا دمن دمن کا مطلب ہے اس کی برائیوں کا دمن کر دیتے ہیں اس بات کو دیکھ کے وہاں جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنجر مت ناکو مارو کنجر ناکو ماننا دکھ میں ہے کنجر ہاتھی کو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنجر یعنی کہ ہاتھی یعنی کنجر سبت جو آیا ہے وہ ہاتھی کے لئے بھی آیا ناک کے لئے بھی آیا اور کنجر سے کنجر بھی بنا ہوا ہے یعنی کنجر اور کنجر ناک اور بدھ ایک ہی فیملی کے سارے سبت ہیں تو کہتے ہیں کنجر ناکو مت مارو ناکو ماننا ٹھیک نہیں ہے اگر ناک کو تم ماروگے تو آپ کی سگتی نہیں ہوگی آپ کو پاپ لے گئے کہ آپ ہم ایسا برے لوگ لوگ میں جاؤ گے آپ کو چین نین نیم لے گا ایسا کر کے لوگ بولتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کوئی آدمی جو دنڈی لوگ ہے ان کو دنڈ سے انکس سے اور مار کر ان کو ٹھیک کرتا ہے مگر سمن مونی جو ہیں بھگوان بودھ ہیں وہ میتری اور کرونا سے لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں یہ کہانی میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کیونکہ جب بھی کہیں کہ شادی فنکسن میں جائیں گے جہاں بودھ کی پرمپراؤں سے شادی ہوتی ہے تو وہاں پر مہا منگل اٹھ گاتھا یا جائے منگل اٹھ گاتھا بتائی جاتی ہیں جائے منگل اٹھ گاتھا میں جو تیسری گاتھا ہے وہ گاتھا یہ گاتھا ہے جو بتائی جاتی ہے وہ گاتھا کیا ہے نالا گرنگا جوارنگ تیمت بھو تن داوگ گی چک مسنی صدار اڑن تن میتن بوسیک ویدینا جتو مونیندو تن تیج سا بھو تیج منگلانی یہ وہاں پر بولی جاتی ہے یہ تیسری نمبری گاتھا ہے اس میں نالا گری جو ہے اس ناک کا اس کنجر کا اس ہاتھی کا نام ہے گجورنگ گجورنگ کا مطلب ہے گج معنی ہاتھی گجورنگ اتی مت بھو تنگ اتی مانے بہت جالا اور مت مانے مد مست اور بھو تنگ مانے ہونا یعنی کہ نالا گری جو ہاتھی ہے وہ بہت زیادہ پشن روپ سے مد مست ہے ہوا پڑا ہے داوگ کی جو بولتے ہیں وہ جنگل کی بھینکر آگ کو بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں داوگ نی یعنی جنگل میں جو آگ لگتی ہے وہ بہت بھینکر روپ سے لگتی ہے اس کو داوگ نی بولتے ہیں چک مصنیب اس میں جو چک مصنیب ہے چک مصنیب کا مطلب ہے کہ چکر چک کا مطلب ہوتا ہے چکر گول کل چکر ہے یعنی کہ تھنڈر بولٹ ہے آپ نے دیکھا کہ چکرواد جو آتا ہے چکرواد کا مطلب یہاں چکر مصنیب کا مطلب ہے تھنڈر بولٹ یعنی بجلی کڑک رہی ہے اور توفان آ رہا ہے چکرواد تو بہت بری آگ ہے جو چکری ترے گھوم رہی ہے کڑک رہی ہے ستار اونان تنگ کا مطلب ہے کٹھور روپ سے بہت زیادہ بھینک روپ سے اتیاد ایک کٹھور ہے یعنی اچھی پرکار سے پھر آتا ہے اس میں شبد میتم بوسیق یہ میتم بوسیق سبد بہت اچھا سبد ہے میتم بوسیق کا مطلب ہے میت مانے ہوتا ہے میتری امبک مانے ہوتا ہے پانی اور سیک مانے ہوتا ہے بوچھار یعنی میتری کے پانی کی بوچھار کی انہوں نے میتری اس کے اوپر فینکی اس ویدھی سے ویدھی نہ مطلب اس ویدھی سے جتوا منندو منیندو نے اس کو جیتا یہاں جو منندو شبد ہے یہ بدھ کے بہت باد میں بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے منیوں کے اندر یعنی منیوں میں سب سے سریشت مگر اندر جو سبد ہے وہ پالی کا سبد نہیں ہے اندر سبد بھرامن سبد یا جس سبد میں آدھا رے لگ جائے وہ سبد پالی کا نہیں ہوتا وہ سبد چاندس کا ہوتا ہے یا بھار سے آیا ہوا سبد ہوتا ہے اس سبد کو چونکہ وہ پالی میں ہے ہی نہیں یہاں کے لوگوں کے لیے وہ سبد ہے ہی نہیں اندر یہاں کی سبد ہے ہی نہیں بھرامن یہاں کا سبد ہے ہی نہیں جو بھدر ہے وہ یہاں کا سبد ہے ہی نہیں ردر یہاں یہاں کا صد ہے ہی نہیں تو آدھ رہ والے صد پالی کے صد نہیں ہے وہ یہاں کے صد نہیں ہے اس لئے یہ جو اٹھ منگل گاتہ ہیں یہ بدھ کے بہت بعد میں بنی ہیں اور جس نے بھی بنائی ہیں اس میں آدھ رہ جوڑ کر اس کو کوشش کی ہے کہ وہ یہاں کا کرے اندر سے اس کا لنہ دینہ نہیں ہے آپ بھی جی منگل اٹھ گاتہ یا جی منگل تیس گاتہ یا مہا منگل گاتہ یا گاتہ کھالی یا کوئی بھی کہانی آپ پالی میں یا ہندی میں کسی بھاسا میں بنا سکتے ہیں یہ بعد میں بنی ہے یہ ستی گائن ہے بیسیکلی مہا گان ہوتا ہے جو کہانی اچھی ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے ایک طرح سے ان کی گاتہ ہیں بتایا جاتی ہیں تنگ تیج سا بھبتو تیج ہے منگلانی کا مطلب ہے تنگ مانے اس تیج سے تیج سا مانے تیج سے بھبتو مانے ہو تیج مانے تیرا اور جی منگلانی مطلب جی منگل ہو تو یہ گاتہ نمبر تین ہے جی منگل اٹھ گاتہ کی اور باقی جو ساتھ اور گاتہ ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے دھنیواد